میں آنلی فور سٹیپس آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ چار سٹیپس اگر آپ فالو کرتے ہیں تو میرا بسواس ہے جو کہ یہ سٹیپس آپ کو ہیلپ کرے گی اچھے انٹرویو کال پانے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو کہ جو اگر آپ جوب سرچ کر رہے ہیں تو فرسٹ آف آل فرسٹ سٹیپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ you have to think look like a recruiter means آپ ریکروٹر کے طرح سوچئے کہانے کا مطلب جو اگر مان لیسے آپ کسی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ ریکروٹر کے طرح سوچیں گے تو دو کام آسان ہو جائے گا سب سے پہلا تو آپ کو ریکروٹرز کو اچھے کینڈیٹس کو پانے میں آسان ہی ہو جائے کہ سیکنڈ آپ کو اچھے جوب پانے میں اب ایک ریکروٹر کا میں آپ کو تھوڑی بہت ریکروٹرز کے بارے بتاتا ہوں تب آپ ریکروٹر کے طرح سوچنے سٹارٹ کریں گے جو ایچ آر ڈومین میں ہے تو ان کو تو آئیڈیا ہے لیکن جو نہیں ہے تو ان کو میری انفرمیسنس یوزفول ہوگا ریکروٹرز فرنڈس ریکروٹرز کا ایک ڈیڈلائن ہوتا ہے ٹارگٹ ویٹ ڈیڈلائنز یعنی کہ ٹیٹ ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹیٹ کا مطلب ہم بہت ہے ٹرن آراؤن ٹائم اب یہاں پہ کیا ہے آج کے سامنے میں آن لائن ٹولز ہیں جس کے سپورٹ سے وہ اپنے ڈیڈلائن میں میٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو تو اس کے لئے سم ٹائمز آپ جیسے کوالیفائیڈ آپ جیسے ایکسپریئنس پرسن کی سی ویز ان کے نظر میں نہیں آ پاتی ہے کیونکہ ان کے سامنے میں جو سی ویز آتے ہیں وہ سی ویز میں آپ کا سی وی ان کے سامنے نہیں آ پاتا ہے کیونکہ آپ کے سی وی میں وہ کی ورڈز کا لیکنگ ہے کیونکہ ریکروٹرز آج کل جو بھی سرچ کرتے ہیں کی ورڈز کو تو کی ورڈز ڈالتے ہیں اور جب کی ورڈز ڈال کے وہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کی سی ویز اس کے سامنے نہیں آ پاتا ہے کیونکہ وہ امپورٹنٹ کی ورڈز نہیں ہیں جس کی ورڈز پر وہ سرچ کر رہے تھے تو اب آپ کو سمجھنا ہے جو کہ آپ کو سب سے پہلے کی ورڈز پر فوکس کرنے ہیں تو فرسٹ سٹیپ تھا you have to think look like a recruiter سیکنڈ سٹیپ ہے جو کی ورڈز کیا ہے فرنڈز میں آپ کو بتا دوں keywords یعنی کہ یہ important key terms ہے جو skills سے related ہوتا ہے jobs related skills سے جیسے for example اگر میں اپنی recruitment team کے لیے ایک team member سرچ کر رہا ہوں تو میں وہاں پہ جو میں portal پہ job search candidates کا application سرچ کروں گا CV سرچ کریں گے تو میں recruiting talent search executive hiring اس سب طریقے کی keywords ڈالیں گے اور یہ keyword جب ہم ڈالیں گے تو اگر آپ کی CV میں یہ keywords نہیں ہیں تو آپ کا CV top سرچ میں نہیں آئے گا میرے visible نہیں ہوگی میرے پاس نہیں آئے گے اور پھر آپ opportunity miss کر جائیں گے تو یہ keywords آپ کو سمجھنی پڑی گا اور آپ کے CV پر کی words آپ کو proper mention کرنے پڑیں گے تو یہ تو second step ہوا third step reach the CV friends میں آپ کو بتا دوں time to time آپ کو CVs کو ریچیک کرنا پڑے گا دیکھنی پڑے گی scan کرنی پڑے گی میں آپ کو بتا دوں آج HR recruiters بہت ہی pressure میں کام کرتے ہیں sometimes ان کے پاس hardly کچھ seconds ہوتے ہیں ایک CV کو scan کرنے کے لئے اگر آپ کی CV shortlist کر لیے اگر آپ کی CV shortlist کرنے کے بعد وہ جب go through ہوتے ہیں اور suppose layout format style design spellings کہیں پہ کچھ گلتی دیکھے گلتی دیکھے اگر spellings mistake ہے وہ آپ کی CV کو immediately avoid کریں گے اور next CV پر چلے جائیں گے ویسے آپ کو یہ آپ میرے کو بوز سکتے ہیں جو میں language job کے لئے تھوڑی apply کیا ہوں اسے تو میرا competency دیکھنا چاہیے knowledge دیکھنی چاہیے skill دیکھنی چاہیے تو وہ spellings دیکھ رہا ہے لیکن friends آپ وہاں پہ recruiter کو convince کرنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں اور recruiters پھر just move ahead ہو جاتے ہیں اور دوسرے CV پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی reject کرنی پڑے گے تو یہ تو third step تھا اور fourth step جو میں آپ کو بتا رہا ہوں you have to focus یعنی کہ focus کا مطلب آپ کا resume میں بہت سارے overloaded information نہیں ہونا چاہیے میں بہت سارے لوگوں کا CV screen کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کا CV check کرتا ہوں اور میں اس میں دیکھتا ہوں جو کہ یہ بہت سارے لوگ بہت طرح کے details, knowledge, qualification, experience CV میں ڈال دیتے ہیں وہ بہت ہی overloaded information ہوتا ہے اور جب overloaded ہوتا ہے بہت سارے ہو سکا ہے آپ کے پاس knowledge ہے I have a full means respect for that جو کہ آپ اتنی hard work کر کے بہت سارے multi talented ہیں multi skills آپ نے develop کیا ہے لیکن وہ multi skills جو آپ mention کرتے ہیں CV پہ تو اس سے بھی inconsistency دکھتا ہے focus تھوڑا سا distract ہوتا ہے مطلب آپ کو وہ چیز کو بھی workout کرنی ہے ہر particular job پہ آپ کو CV پہ workout کرنا پہ جو particular desirable جو آپ criteria یا جو skills demand میں ہیں وہی skills آپ CV پہ دیجئے اور بانکے skills کو آپ دوسرے jobs کے لیے رکھئے پھر کوئی دوسرے jobs یعنی کہ ہر jobs کے لیے الگ الگ آپ کو CV پہ workout کرنی پڑے گی یعنی کہ ایک CV بنا لیا سب job پہ apply کیا تو پھر اس سے آپ کی CV کہیں نہ کہیں inconsistency آپ کے CV میں آ جائے گا تو فرنڈز یہ آپ کی CV سے بھی آپ کا focus دکھنا چاہئے تو یہ four steps میں آپ کو بتائی اگر آپ follow کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤ you will not get disappointed اگر آپ اس پہ عمل کریے تو پکہ ہے آپ کو دھاؤ 21 میں اچھی opportunities آپ کے پاس آئے گی اور آپ desirable job بھی آپ کو ملیں گے اور ان future جو ہم meet up کریں گے تو ایک اچھی experience اپنے HR کے ساتھ جو آپ کی ہوئی ہے وہ آپ میرے سے شیئر کریں گے تو thanks everybody and wish you best of luck for your future endeavors i hope that you have a best opportunity you are going to grab the best opportunity in coming days اور کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا information جو میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ پلیز اگر آپ پسند کیے تو آپ کمینت کریں گے اگر کچھ بھی سجیشن چاہیے کچھ ڈا پسند 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 خدا س